اینڈیاں ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں ایڈوانس میں کہ بھائی آپ یہ میچ بھی جیتے ہیں ترے ٹیموں کو اس نے خطرے کی گھنٹی بجا دیا ہے آپ انڈیا کے ہوم گیرونڈ میں جو میچ ہوگا وہ انڈیا میرا جہاں تک جشن منہ سیلیبریٹ کریں یا ان کو خوش آمدیت ہے یا کوئی اتنا انجری سے اچانک آنے کے بعد ان ہو کے دکھایا اسلام علیکم کیسے آپ سب مزے میں حاضر ہے آپ کا بھائی اتنی چوٹک ساتھ بھائی آج ہم بات کریں گے انڈیا ورسس اسٹیلیا آج انڈیا کی بولنگ نے پھر کمال کر دیا ٹو سکسٹی تری پہ آل ٹیم کو آؤٹ کر دیا اسٹیلیا کی اور محمد شامی نے کافی اچھی بولنگ کی چار وکٹے لی اور جدیدہ اور عشوہ نے آج پھر سے کمال کر دیا تین تین وکٹے لیے حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے حکیم صاحب سے بات کریں گے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں محمد شامی نے چار وکٹے لیے ٹو سکسٹی تری پہ آل ٹیم آؤٹ کر دی اسٹیلیا کی آج پھر اسٹیلیا کے ٹیم آج پھر بے بسری انڈیا کے سامنے کیا کہ نہ چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام بھی اور سب سے پہلے تو میں انڈین ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں ایڈوانس میں کہ بھائی آپ یہ میچ بھی جیتے گا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے فور زیرو میچ ہونے والا ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی موجزہ ہو جاتا ہے کوئی بیڈ لک ہو جاتا ہے تو پھر تری ون لیکن سریز انڈیا ہی جیتے گا تو وہ ابھی سامنے نظر آ گیا آپ دیکھیں میں نے جس لڑکے کا نام لیا تو اسمان خواجہ فاج اس نے میرا خواہد ایٹی ون ایٹی سکس بنایا اس نے دوسری بات یہ ہے کہ اسمان خواجہ ہو گیا دوسرے کمنس ہو گیا دونوں سیونٹی ٹورز نے بنایا ہے تو آپ اسکور دیکھ لیجئے کہ مقصد ہے کہ ٹو سکسٹی تری ٹیسٹ میچ میں کوئی سکور نہیں ہے اور وہ بھی انڈیا جیسی ٹیم کے خلاف تھوڑا آپ سوچیں کہ اگر ٹو سکٹی اور ابھی میرے خواہد ہے آئی تنگ ٹوئنٹی ون سکور ہو چکا ہے کوئی آؤٹ نہیں ہوا ہے تو نو ڈاؤٹ کے میرے خواہد سے یہ یہ میچ آسانی سے جیت جائے گا اگر فور انڈرڈ پلس کر لیتا ہے انڈیا تو سمجھ لیں کہ پھر بھی ایک انڈرڈ سے میچ چلے جائے گا اگر یہ فور انڈرڈ پلس کر لیتا ہے فور ففٹی پلس فائی بھنڈرڈ فور ففٹی تو آئی تنگ میرے خیال سے ایک انڈرڈ سے بھی بھلے ایک انڈرڈ پانچ رن دس رن جیت جائے گا لیکن اسٹیلیا سے بہ آسانی میچ جیتے گا انڈیا جو ہم نے سوچا تھا کہ ٹف ٹائم دے گا وہ اسٹیلیا نظر نہیں آ رہی ہے ایک اسمان خواجہ کا نام لیا تھا وہ واقعی کر کے دیکھا رہا اور اچھا وہ انہوں نے کہ اسمان خواجہ کھلایا بتا نہیں پہلے ٹیسٹ میں تھا کہ نہیں تھا مجھے یاد نہیں لیکن اسمان خواجہ واقعی ایک بہترین بیٹسمن کہہ سکتے ہیں اور وہ مستقبل کے فیوچر اس کا ان کا برائٹ ہے میرے خالد ان کو کھلانا چاہیے تو انڈیا ٹیم کو میں ایڈوانس مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ یہ میچ جی جائیں گے میچ کیا وہ سیریز بھی جی جائیں گے تب سے پہلے تو مبارک بات دیتا ہوں جدے جا کو کہ وائی ویلکم ٹو ہوم یعنی ویلکم ان کی جو ہے نا دیکھیں ایک ان کو واقعی ان کو جتنے بھی ان اس پر جو ہے نا ہم جشن منائے سیلیبریٹ کریں یا ان کو خوش آمدید کہیں یا کوئی اتنا انجری سے اچانک آنے کے بعد ان ہو کے دکھایا اور اگرم ٹاپ کلاس پہ پہنچ چکا بھائی ان کی تو مسالح نہیں ہے سوپر سے بھی اوپر اور آؤٹسٹنڈنگ پرفارمس دکھایا آپ نے اس نے جدے جانے اور دوسری بات وہ شامی کا بھی دیکھ لیں کہ جو کہہ رہے تھے کہ بھائی اس کو نکال دو ریٹائر کر دو یہ کر دو آج شامی نے چار ویکٹ لے لیا تین چدیجہ نے لے لیا اچھا اول ڈیز گولڈ میں اشوان بھی تین ویکٹ لے لیا تو آپ یہ دیکھیں شامی اول ڈیز گولڈ چار ویکٹ اشوان اول ڈیز گولڈ چار ویکٹ تین ویکٹ اور چدیجہ تین ویکٹ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ٹیسٹ میچ میں میرے خواہد اولڈ کھلاڑی کو کھلانا جائے گی ہوں گا گولڈن ہوتے ہیں وہ تو میرے خواہد سے انڈیا جو ہے نا یہ خوش قسمتی بھی کہہ لیجئے اور خوش نصیبی بھی کہہ لیجئے کہ ان کو ہر دور میں اچھی ٹیم ملتی ہے جیسے پیسال کا طور پر ان کو انڈیا کے زیادہ تر بیٹسمن ان کو نظر آئیں گے آپ انڈیا کے زیادہ تر آپ کو بیٹسمن اور اب تو ڈھونڈنے سے بولر بھی نظر آ گئے کبھی ہم لوگ کہتے تھے کہ یار ان کی بولنگ ویکنس پوائنٹ ہے لیکن وہ ویکنس پوائنٹ ختم ہو گئی اب آپ دیکھیں آپ کیسے ان کو نائنٹی ون پر آل آؤٹ کے لیے دھول چٹا دیا اس ٹیلیا کو حکیم صاحب ابھی جو ہے وڈ کپ بھی ہونے والے انڈیا میں پر انڈیا کی جو یہ کنڈیشن دیکھ کے پرفومنس دیکھ کے بولنگ بیٹنگ مطلب وڈ کپ کے چانس تو پھر انڈیا کے زیادہ لگتے ہیں نہیں انڈیا ایسے تو ایک انفورچنلٹی ہے کہ جو ٹیم مثال کے اطور ہوسٹ کرتا ہے کسی بھی ورلڈ کپ کا ہے تو وہ تقریباً میرے خواہد فائنل میں نہیں پہنچ سکتا ہے لیکن لیکن انڈیا وہ واحد ٹیم ہے جو پہنچے گی کیونکہ اس دفعہ جو ہے نا دیکھیں رب ہم لوگ نے کیل راہول کو اٹھالنے کا بات کر رہے ہیں سبمن گل سبمن گل واقعی ڈبل سنچری بھی بنایا تھا اس نے اور پیٹسمن ہے میرے خواہد سبمن گل کو کھلانا چاہیے کیل راہول کے اوپر ترجی دینا چاہیے پلس ویراد کولی کینگ اس کی تو بات ہی علاقہ چاہ روش شرما بھی کھیل کے دکھا رہا ہے تو میرے خواہد سے اگر اسی طریقے سے آڈ سٹینڈنگ پرفارمنس مائنڈ بلوئنگ پرفارمنس دکھائیں گے انڈیا تو تو ورلڈ کپ انڈیا کا ہے ورلڈ کپ انڈیا کا اور کوئی ان سے چھین نہیں سکتا اور اسی پرفارمنس پہ رہے لیکن یہ ہے کہ میں پتہ نہیں ورلڈ کپ میں انڈیا کیا ہو جاتا ہے کہ وہ چھوک جاتے بعض اوقات جیسے ساؤتھ افریقہ چھوک جاتا ہے اور اب تو ہمارا پاکستان بھی ایش اکپ میں بھی چھوک گیا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھی چھوک گیا تو انڈیا سے ورلڈ کپ لینا بہت مشکل ہے اور سارے ٹیموں کو اس نے خطرے کی گھنٹی بجا دیا ہے اب انڈیا کے ہوم گروڈ میں جو میچ ہوگا وہ انڈیا میرا جہاں تک تجزیہ کہہ رہا ہے تجربہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا یہ کپ لے جائے گا انڈیا لے جائے گا